تو بھائی پچھلے اپیسوڈ میں کچھ نیکسٹی لیول سین ہو گیا تھا اب کیا ہوا تھا وہ تم جا کے دیکھ لینا کیونکہ سمائیدار لوگوں کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اب یہ ویڈیو ہونے والا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ کیونکہ اس میں جیان کے اس ڈیون پوزن سپوٹ کو سیل کیا جائے گا اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے جہاں پہ لیٹل فری ڈاکٹر اور جیان کی آنکھوں یہ آنکھوں میں بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن فائنلی جیان اس سچویشن سے پہلے ریکوور ہوتا ہے اب لیٹل فری ڈاکٹر کتنا لال چارہ دیکھ کے وہ ایک ڈرائی کاف کرتا ہے جیان کی ایسے ریاکشن کی وجہ سے ہماری شاوشیان بھی اپنے ہوش میں باپس آ جاتی ہے اب یہاں میں زیادہ سندرستہ کے بخان تو نہیں کروں گا لیکن یہی سمجھ جاؤ کہ یہاں پہ چیزیں کچھ زیادہ ہی نیکس لیول چلیں گئی تھی پھر فائنلی اس سچویشن کو ریالائز کرنے کے بعد لیٹل فری ڈاکٹر اپنے آپ کو سپول وارٹر سے کور کر لیتی ہے لیکن پھر بھی ہمارا جیان تھرکی لیٹل فری ڈاکٹر کو دیکھے کافی زیادہ ایمبریسٹ فیل کر رہا تھا اب خیر ہمارے جیان کی یہاں پہ جادہ گلتی نہیں تھی کیونکہ اس نے اپنی آنکھیں اچانک سے اس لیول اپن کر رہی تھی کیونکہ اس کی پوری کی پوری باڈی میں ایک دویکی کی سائیکل کمپلیٹ ہو گئی تھی اور جب جیان یہ سب باتیں سوچ رہا تھا تب یہ ہمیں ایک سپلیش کی آواز آتی ہے اور ہمیں دکھائی دیتا ہے ایک ٹماتر جیسا لال چہرہ اس سمجھ شاوشیان کی پوری کی پوری باڈی وارٹر سے کور ہو رکھی تھی اور ہم لیٹل فی ڈاکٹر کے ٹماتر جیسے لال چہرے سے کھاوزیدہ ایمبریسٹ ایکسپریشن کو دیکھ سکتے ہیں اگر کئی پوزن سیکٹ کے ایکسپرٹ لیٹل فی ڈاکٹر کے اس ایکسپریشن کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کی چند تو پکا زمین ہو جا کے ٹکرانے والی ہے کیونکہ چوین ایمپائر میں سکائی پوزن بومن کی اس طریقے کی ریپیٹیشن تھی اور لیٹل فی ڈاکٹر کا جس طریقے کا ابھی چہرہ دکھائی دے رہا ہے اسے ایمیجن کر پانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے جیان لیٹل فی ڈاکٹر کی طرف خاصتی ہو بولتا ہے کہ تم تم کیا کر رہی ہو اور جیان کی اعواز ان کے لیٹل فی ڈاکٹر پوری طریقے سے سپیچ لیس رہ گئی تھی وہ کہتی کہ میں کیا کر رہی ہوں میں تم اس ڈیمن پوزن سپورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیلپ کر رہی ہوں جیسے تم اسے ایزلی سپریس کر سکو اس ان کے جیان کافی جاتا ایمبریسٹ فیل کر رہا تھا ہم اسے اپنا سرک ہو جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سیچویشن جیان کے لیے بھی کافی جاتا سٹرینج تھی سویشل ہی جب وہ اتنی جاتا بیوٹفول وومن کو اپنے ساتھ ایک پول میں دیکھتا ہے اب کھے جیان کے اس ایمبریسٹ ایکسپریشن کو دیکھ کے لیڈل فیل کر کے من میں بھی تھوڑے بلبولے فوٹنے لگے تھے اور ہم اس کے فیس پہ دیکھ سکتے ہیں کیوٹ سی سمائل اور جب جیان اس خطرناک سی سمائل کو دیکھتا ہے تو وہ پوری طریقے سے ڈاما ڈول ہو گیا تھا کیونکہ یہ سچ میں وہ ہی سمائل تھی جو اس نے اس چنگسن ٹاؤن میں دیکھی تھی جب جیان اور لیڈل فیل کر پہلی بار ملے تھے وہ کہتا ہے کہ تم اب بھی اتنی ہی بیوٹیفول لگتی ہو جتنی تب تھی یہ سنکے لیڈل فیل ڈاکٹر کے فیس پہ ایک سرپرائز والا ایکسپریشن آ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں اسے اپنے سر کو نیچے جھکاتے ہوئے لیڈل فیل ڈاکٹر اپنے ڈیلیکیٹ ہینڈ کو اوپر اٹھاتی ہے جس کے بعد وہ رینڈم لی ایک چاپ کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اس چھوئر ایمپائر میں سکائی پویزن وومن کے نام سے جان جاتی ہوں اور جب تک اس وفل پویزن بوڈی کو میں کنٹرول نہیں کر سکتی ہوں تب تک میرے لیے کسی کو ٹچ کرنا بھی پوسیبل نہیں ہے اور جیسے یہ وفل پویزن بوڈی اپنے ایرفشن کے پاس جاتی جاتی ہے میرے آس پاس کے لوگوں کو ہار پہنچنے کی سیچوئیشن بھی زیادہ بڑھتی جاتی ہے لیٹل فیئی ڈاکٹر کی اس ویٹر سمائل کو دیکھ کے جیان تھوڑا سا ہیلپلیس فیل کر رہا تھا وہ ایک لمبی سانس لینے کے بعد کہتا ہے کہ تم تھوڑا سا ریلیکس کرو میں اپنی پاور میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے لیے ان سارے کے سارے انگریڈینٹس کو اکٹھا کیا جائے اور ایک بار تم اپنی اس وفل پویزن بوڈی کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتی ہو تو تمہارے سارے کی سارے پرویزن سپورٹ وہیں سالو بھی ہو جائیں گی یہ سنکہ لیٹل فیئی ڈاکٹر کے فیس پہ واپس سے وہ سمائل آ گئی تھی ہم دیکھتے ہیں اسے ایک مرمیڈ کی طرح جیان کے سامنے آتے ہوئے جس کے بعد وہ جیان کے اس ڈیمن پویزن سپورٹ کو دیکھ کے ایک بار نوڈ کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس ڈیمن پویزن سپورٹ کی فیلنے کی سپیڈ اب کافی زیادہ کم ہو چکی ہے اب کھر اس پویزن سپورٹ کی وجہ سے یہ ایفیکٹ بلکل آبیس بھی ہے یہ سنکہ جیان ہس کے کہتا ہے کہ میری بوڈی کے اندر تین ہیولی فلیمز ہیں اور کوئی ایرہ گیرہ نتو خیرہ پویزن میری اوپر کوئی ایفیکٹ بھی نہیں کر سکتا اب بھلے اس ڈیمن پویزن سپورٹ کا پویزن کافی زیادہ خطر نہ کو لیکن پھر بھی سے سپریس کرنے میری ہیولی فلیمز میری کافی زیادہ مد کر رہی ہیں یہ سنکہ ہماری شاوشیان بھی ہاں کر دیتی ہے وہ کہتی کہ سچ میں ایک ہیولی فلیم کافی زیادہ میسٹیریس چیز ہے کیونکہ تمہارا یہ والا ڈیمن پویزن سپورٹ ایک دوزنگ لیول کی پاوراہوس نے کریٹ کیا ہے اور یہ کافیت انیکسپیکٹڈ بات ہے کہ تمہاری ہیولی فلیمز اسے سپریس کر پا رہی ہیں وہ کہتی کہ تب اس ہیولی فلیم کے بیچے سارے کی ساری واریئرز ہاتھ دو کے پڑے رہتے ہیں لیکن صرف تمہاری ہیولی فلیمز انسفیشنٹ ہیں وہ کہتی کہ میں اپنی بوڈی کو ایک چینل کی طرح یوز کروں گی جس سے یہ سارا کا سارا پویزن میری بوڈی کے تھو تمہاری بوڈی میں ٹرانسفر ہو سکے اور ہم اس ڈیمن پویزن سپورٹ کو پوری طریقے سے سیل کر سکیں اور اس ویے سے تمہیں سفیشنٹ ٹائم مل جائے گا کہ تم ایک دوزن لیول کے بندے کو دھونڈ سکو جو کہ تمہارے اس ڈیمن پویزن سپورٹ کو ریموب کرنے میں ہیلپ کرے گا یہ سنکے جیان بھی ہاں بول دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں جیان کو ایک فلیز والا جیسٹر کرتے ہوئے اب جیان کے اس طریقے سے بات کرنے کے طریقے کو دیکھ کے لیٹل فری ڈاکٹر تھوڑی سی ایریٹیٹ ہو جاتی ہے وہ کہتی کہ تمہیں مجھ سے ایسے بات کرنے کی ضرورت ہے کیا جس کے بعد ہم اس کے چہرے پہ ایک برائٹ ریڈنیس کو اپیر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں وہ کہتی کہ چلو تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں آلاو نہ کروں تب تک انہیں بلکل اوپن مت کرنا جیان بھی لیٹل فری ڈاکٹر کی اس کمانڈ کو سمجھ گیا تھا اس لیے وہ ایک سمائل کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اب یہاں پہ جیان کوئی چیٹنگ نہیں کر رہا ہے اس ویسے لیٹل فری ڈاکٹر تھوڑی دیر کے لیے اوبزرپ کرتی رہتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسے ایک لمبی سی سانس لیتے ہوئے تھوڑے سی ہیسٹیشن کے بعد ہم اس کے فیس پہ ایک ڈیٹرمائنڈ ایکسپریشن کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے بعد وہ فائنلی اپنی باڈی کو ریویل کرتی ہے اب خیر وہ کتنی بیوٹیفول لگ رہی تھی یہ تو تم خود اپنے آپ ایمیجن کر سکتے ہو اب بھلے ہی جیان نے اس سمیں اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی لیکن پھر بھی لیٹل فری ڈاکٹر کا چیرہ بھی بوائلنگ ہوت لگ رہا تھا اور یہ اتنا زیادہ لال ہو چکا تک اسے ہم فرائٹننگ بھی کہہ سکتے ہیں خیر کچھ لمبی سانسوں کے لینے کے بعد وہ اپنی اس فیلنگز کو تھوڑے سا سپریز کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں شاوشیان کی باڈی کو تھوڑی دیر کے لیے ٹریمبل ہوتے ہوئے جس کے بعد اس کی باڈی سے ایک سکشن فورس کریٹ ہوتی ہے اور امیڈیٹلی اس پول کے اندر ایک ووٹیکس کریٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم کئی بلیک کلر کی پویزن تھریڈز کو لیٹل فری ڈاکٹر کی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ ایک ایک کر کے اس کی باڈی میں ایبزورب ہوتے جا رہے تھے اور ہم دیکھتے ہیں لیٹل فری ڈاکٹر کو وہ سارے کے سارے پویزن کو اپنی فنگر پہ اکٹھا کرتے ہوئے اور اس سمیں اس کی وہ لانگ فنگر پوری طریقے سے بلیک ہو چکی تھی جس کے بعد وہ ایک سیریس ایکسپریشن کے ساتھ اپنی دونوں انگلیوں کو ایک دوسری پر پریس کر لیتی ہے اور اگر یہاں پہ ہم تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں تو اس کا ایک ناکھن اس کی سکن کے اندر جا چکا تھا جس کی ویسے ہم ایک برائٹ ریڈ کلر کے بلڈ ڈراپ لیٹ کو باہر آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور اس بلڈ کے ڈراپ کو دیکھ کے لیٹل فی ڈاکٹر کا ایکسپریشن اور بیادہ سیریس ہو گیا تھا کیونکہ اس ڈراپ کے اندر اس کی وو فل پویزن باڈی کا سب سے خطرناک پویزن تھا اب یہ کتنا زیادہ پاو فل تھا اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی صرف ایک بونت سے وہ شیو آئیان کا کام تمام ہو گیا تھا اور ہمیں یہاں پہ یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اس کی سٹینج دو زونگ لیول کی تھی اور اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ پویزن کتنا زیادہ پوٹینٹ ہے خیر ایک لمبی سانس لینے کے ساتھ وہ اپنے ان وچاروں کو سپریس کرتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وہ فنگر جیان کے چیسٹ کے سامنے پہنچ گئی تھی جہاں پہ ہم اس ڈیمن پویزن سپورٹ کو کلیرلی دیکھ سکتے ہیں اب خیر یہاں پہ تم لوگ تو بس ایمیجن ہی کر سکتے ہو اب چلو تو میں بیچ میں میں تھوڑا سا گیان دے دیتا ہوں میں پچھلے ایک سال میں قریب 15 سے 20 نوبل کو پڑ چکا ہوں جس میں سے کچھ نوبل ایسی بھی تھی جن کے چیپٹر بس 350 کے قریب تھے اور کچھ نوبل ایسی بھی تھی جن کے چیپٹر 6000 سے اوپر چلے گئے تھے اب اتنی لمبی لمبی فکشن نوبل کو پڑنا تمہارے لیے بلکل بھی possible نہیں ہے اگر تم اپنے اندر ایمیجنیشن کو بلکل develop نہیں کر سکتے اب میری کچھ بھائیوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ یہاں پہ مانگا کچھ ایمیجنز کو لگایا جائے اب پرسنلی میرے لیے بولوں تو یہ ایک حیصل ہے کیونکہ ہماری ہیل گارڈن فیملی ابھی اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوئی ہے اور میری لائف میں بھی کافی زیادہ important time چل رہا ہے تو اس reason کے ویے سے میں سٹوری کو اس طریقے سے explain کرتا ہوں کہ تم ہر ایک ڈیٹیل کو بہت ہی آسانی سے ایمیجن کر سکتے ہو اور believe me imagination ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں لائف میں بہت کام آنے والی ہے اب کھرچ چلو گیان بہت ہوگے باپس چلتے ہیں سٹوری پہ ہم دیکھتے ہیں لیٹل فی ڈاکٹر کی فنگر کو جیان کی چیسٹ کے سامنے اور finally وہ اس demon poison spot پہ پریس کر لیتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں سے کچھ black lines کو فیلتے ہوئے جو کی ہر وار اس blood کی drop کے contact میں آتی تھی اب اس scene سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ demon poison spot لیٹل فی ڈاکٹر کے اس drop of blood کو سینس کر پا رہا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اب اور بھی ادھا black lines کو فیلتے ہوئے یہ کچھ ایسے لگ رہے تھے جیسے کہ اوپر سے بہت سارے تیروں کے کوئی برسات کر رہا ہو یہ دیکھیں شاہوشیان کے فیس پہ بھی ایک گسے والا expression آ جاتا ہے جس کے بعد وہ اپنے فنگر نیل سے جیان کی چیسٹ پہ اس scene کو بنانا اور بھی تیجی سے شروع کر دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس black seal کو اور بھی ادھا تھک ہوتے ہوئے اب جب بھی وہ demon poison spot کی لائن اس کی طرف شوٹ ہو رہی تھی تو اس black seal سے ٹکرا کے وہ باپس reflect بھی ہو رہی تھی یہ دیکھیں ہماری شاہوشیان کو تھوڑی سی relief فیل ہوتی ہے وہ بیچاری بس تھوڑی سی خوشی ہوئی تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انگوٹھے جتنی موٹی لائن کو شوٹ ہوتے ہوئے جو کوئی little fake doctor کی اس black seal کی طرف آگے بڑھنے لگتی ہے اسے دیکھ کے little fake doctor کا expression کافی تیجی سے چینج ہوتا ہے اور اب اس کی fingers اور بھی تیجی سے dance کرنے لگی تھی جیسے ہم جیان کے چیسٹ پہ کئی after images کو create ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس lethal poison line کو seal سے ٹکراتے ہوئے لیکن اس بار وہ poisonous black line بالکل بھی reflect نہیں ہوتی کیونکہ یہ والی black line بہت زیادہ amount میں دویگی کو contain کرتی تھی اور اتنی خطرناک دھوکی کی وجہ سے یہ black line little fake doctor کی اس black seal میں توڑ فوڈ مچا دیتی ہے اور finally وہ black seal کو توڑنے کے بعد آگے بڑھنے لگی تھی جب little fake doctor اپنی ceiling formation کی کئی layers کو اس طریقے سے ٹوٹتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کا expression ایک دم IC cold ہو گیا تھا اور جب یہ ceiling formation پوری طریقے سے ٹوٹنے والی تھی تب ہی little fake doctor اپنی fingers کو flick کرتی ہے ہم اس کی finger سے ایک blood کے drop rate کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ اس کالے کلر کی seal کی اوپر فیل جاتا ہے اور پھر ہمیں دکھائی دیتا ہے ایک red کلر کا glow جو کہ اس seal سے باہر آ رہا تھا اس سمیں شاوشیان کی seal نے بھی ایک black کلر کی نیٹ کو تیار کر لیا تھا جو کوئی demon poison spot کے black line سے ٹکرا جاتی ہے اور ہمیں سنائی دیتا ہے ایک چیچی کا sound ہم اس سمیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان black lines کی speed کافی زیادہ کم ہو گئی تھی اور کچھ seconds کے بعد یہ پوری طریقے سے pause ہو جاتی ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں لیٹل فری ڈاکٹر کو تو اس کا expression اب اور بھی یادہ سیریس ہو گیا تھا ہم پھر سے اس کی fingers کو dance کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس سے وہ sealing formation اور بھی یادہ strong ہوتی جاتی ہے اور finally وہ اپنے ہاتھ کو move کرتی ہے جس سے وہ black line پوری طریقے سے seal کر دی جاتی ہے لیکن اچانک سے ہم ایک پتلی سی black line کو shoot ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ اس seal کی last layer کو توڑ دیتی ہے پر جب اس black line نے اس seal کی last defense کو توڑا تھا تب تک ہماری شاوشیان کی hand seals complete ہو چکی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس demon poison spot کے around ایک red glow appear ہو رہا ہے لیکن جب لیٹل فری ڈاکٹر کی seal complete ہو گئی تھی تو وہ یہ observe کرتی ہے کہ یہ black lines بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس ویے سے وہ ان black lines کو destroy کرنے کا فیصلہ لیتی ہے لیکن جو اگلے scene میں ہوا اسے لیٹل فری ڈاکٹر کافی زیادہ surprise ہو گئی تھی کیونکہ جب وہ black lines لیٹل فری ڈاکٹر کی seal سے باہر جانے کی کوشش کرتی ہیں تب یہ چنک سے جیان کی body کا temperature ایک دم rise ہونے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیٹ گرین کلر کی flame کو appear ہوتے ہوئے جو کہ ان چاروں طرف بھاگ رہی ہیں black lines کو cover کر لیتی ہے اور یہ دیکھ کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیان کی heavenly flame ان lines کو بالکل ریفائن کرنے کے موڈ میں ہے اب شاید اس heavenly flame کو ان black lines نے بھی notice کر لیا تھا کیونکہ اب یہ defensive position میں آکے اپنے اندر کی دیکھی کو reveal کرنے لگی تھی تب ہی ہمارا دیان جاتا ہے لیٹل فری ڈاکٹر کے اوپر جہاں اس کے چہرے پہ ایک surprise والے expression کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس surprise والے expression کے ساتھ اس کے face پہ ایک relief والی smile بھی تھی لیٹل فری ڈاکٹر کہتی کہ actually میں یہ لڑکا اس demon poison spot کو خودی ریفائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ situation سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے جیان کی heavily flames کے پاس وہ ability ہو جس سے وہ ان demon spot کو refine کر سکیں شاوش جیان کہتی ہے کہ والے یہ line بالکل ہی تھے نو لیکن ان کے اندر جو دویکی ہے وہ کافی زیادہ پیار ہے اور اگر جیان اس دویکی کو refine کر لیتا ہے تو اس کی strength کافی amount سے بڑھنے والی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ لڑکا سچ میں کافی زیادہ bold ہے اب آخر جیان کی strength کتنے level تک بڑھنے والی ہے میں معلوم پڑے کہ next episode میں اور تمہیں یہ والا explanation کیسا لگا ہے comments میں ضرور بتانا کیونکہ بھائی تم سمجھو نا آکے لے بیٹھے کچھ سے باتیں کرنے میں تھوڑا سا boring ہو جاتا ہے اور تمہارے comment مجھے یہ motivate کرتے ہیں کہ میں اور بیاد اچھے content کو produce کر سکوں اب خیر میرے لیے تمہارے پاس کوئی suggestion ہو تو انہیں بھی لکھنا بلکل مت بولنا اور جن لوگوں نے اس سے پچھلے والا episode نہیں دیکھا ہے وہ right side میں clear کر کے دیکھ سکتے ہو نہیں تو تمہارے پاس left والا option بھی بچا ہوا ہے ہم ملتے ہیں ویڈیو کو اس پار تب تک کے لیے حرے کرشنا